امریکہ کا موقف پاکستان کے لئے یکا یک تبدیل ہو گیا ہے اب وہ بقاعدہ طور پر پاکستان کی خوشحامت کر رہا ہے پاکستان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ امران خان امریکہ کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں دوسری طرف چین کی طرف سے پاکستان کے لئے ایسے ایسے بیانات آ رہے ہیں اور یہاں سے بھی چین کے لئے ایسے ایسے بیانات جا رہے ہیں جس سے امریکہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے کہ پاکستان کو اگنور کر کے ہم نے بہت غلط کام کیا کیونکہ امریکہ کو لگتا تھا کہ پاکستان ہمارے قدموں میں آگرے گا کہ ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کرو لیکن پاکستان تو الٹا امریکہ کے لئے خطرناک ہوتا جا رہا ہے کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ملیحہ لودی اور چند دیگر شخصیات باقاعدہ طور پر پاکستان کو ڈرانے دھمکانے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ آپ امریکہ کے خلاف اتنی سخت پالیسی نہ رکھیں اس سے آپ کو یہ یہ نقصانات ہو سکتے ہیں فیٹف کے حوالے سے آئی ایم ایف کے حوالے سے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ نقصانات تو ہمیں امریکہ کی دوستی میں زیادہ ہوئے ہیں ڈیٹھ سو ارب ڈالرز کی ایکانومی کا نقصان ہوا ستر ہزار جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا دہشتگردی کا لیبل ہمارے ماتھے پر لگایا گیا بدنامی گٹی کا ہمارے ماتھے پر لگایا گیا امریکہ کی جو افغانستان میں ہار ہوئی ہے اس کا سہرہ ہمارے سر پر سجایا گیا یہ سب کچھ تو تب چینج ہوا جب امران خان اقتدار میں آئے اور انہوں نے دنیا کو سچا ہی بتائی اب فیٹف جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے اگر ہم اس کے آگے بیگی بلی بنے رہے ہیں تو وہ تو ہمیں اور بھی زیادہ استعمال کرے گا اگر ہم شور مچائیں گے اسے ایکسپوز کریں گے تو وہ اس چیز کا خیال رکھے گا کہ میں اگر پاکستان کے ساتھ زیادتی کروں گا تو پاکستان پوری دنیا کو بتائے گا کہ فیٹف کیا کر رہا ہے تو ہمارے خیال سے امران خان والی پالیسی بلکل صحیح ہے پاکستان کی غیرت پر پاکستان کی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں ہو رہا اور امریکہ کو بھی پتا چل رہا ہے کہ اب پاکستان وہ نہیں رہا کہ جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو پھر بھی یہ آپ کے قدموں میں گرے رہیں گے اتحادی پاکستان ہے لیکن پاکستان پر اصلحہ بیچنے پر پابندی ہے اور بھارت کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں ہم نے آپ کو ایف سولہ تیارے نہیں بیچنے اور آپ اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی نہ بنائیں تو یہ ہے امریکہ کا اتحاد تو اس حساب سے سچ ٹی وی اردو شروع سے ایک ہی بات کرتا ہے کہ امریکہ کی دوستی سے امریکہ کی دشمنی کئی گناہ بہتر ہے اب امریکہ نے بازی کیسے پلٹی اور وہ پاکستان کے حق میں کیا بیانات دے رہا ہے اور صرف پاکستان کے حق میں ہی نہیں بھارت کے خلاف کیا بیانات دے رہا ہے وہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اور صرف اتنا ہی نہیں بلاخر امریکہ نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہم نے بھارت کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دے کر غلطی کی پاکستان کا افغانستان میں امن قائم کرنے میں بڑا ہاتھ ہے اور بھارت کا وہاں پر بد امنی قائم کرنے میں بڑا ہاتھ ہے اور اسی وجہ سے پاکستان نے ہمیں سزا دی ہے کہ آج ہمیں بھی اور بھارت کو بھی افغانستان چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے اور اس سے پہلے چین نے پاکستان کیلئے کیا کہا یہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح سے چین آج پاکستان پر اعتبار کرتا ہے اس طرح سے چین کو کبھی بھی پاکستان پر اعتبار نہیں تھا کیونکہ چین ڈرتا تھا کہ پاکستان کبھی بھی پلٹی کھا سکتا ہے کبھی بھی جا کر امریکہ کی گود میں بیٹھ سکتا ہے لیکن اوپر نیچے جو عمران خان کے امریکہ پر حملے ہو رہے ہیں اور چین کے حق میں بیانات آ رہے ہیں اس سے چین کافی حد تک سیٹسفائے ہو چکا ہے پاکستان سے اور اب چین بھی کھل کر پاکستان کے حق میں بیانات دے رہا ہے ایک روز قبل ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں موجود چینی کنسل خانے کے ایک اہلکار نے پاکستان کے حق میں کیا بیانات دیئے ہیں کہ پاکستان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو بچانا اور پاکستان کو ترقی آفتہ ملک بنانا چین کی ذمہ داری ہے اور چین کی طرف سے کوئی بھی اہلکار جب کوئی بیان دیتا ہے اور آج کا جو بیان ہے وہ چین کے وزیر خارجہ وانگی نے دیا ہے پاکستان کے لیے اور یہ بیان انہوں نے دیا ہے پاکستان اور چین کی دوستی کے ستر سال پورے ہونے پر آج ایک تقریب رکھی گئی تھی اس تقریب میں انہوں نے بتایا کہ چین اور پاکستان ہر طرح کے موسم کے دوست ہیں عالمی سیاست میں جتنی بھی تیزی سے تبدیلیں آ رہی ہیں اس سے پاکستان اور چین کی دوستی پر کوئی فرق نہیں پڑتا چین ہر برے وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور پاکستان چین کے برے وقت میں چین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ وقت جب پاکستان میں دہشتگردی تھی کوئی بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں تھا کوئی پاکستان آنے کو تیار نہیں تھا تب بھی چین پاکستان میں اسی طرح سے انویسٹمنٹ کر رہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ چینی انجینئرز پر بھی حملے ہوتے تھے اس وقت بھی چین پاکستان کو چھوڑ کر نہیں بھاگا چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا کہ خطے میں امن قائم کرنے کے لئے پاکستان اور چین نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا ہے چین اور پاکستان سٹریٹیجک پارٹنرز ہیں اور ہم پاکستان کو سٹریٹیجک ٹول کی نظر سے دیکھتے ہیں یعنی جیسے آپ ایک ہتھیار بناتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لئے چین اس ہتھیار کی نظر سے پاکستان کو دیکھ رہا ہے پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں چین پاکستان کو ان مسائل سے نکال کر ایک ترقی آفتہ ملک بنانا چاہتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال سی پیک ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں موسم کتنا بھی خراب ہو چین اور پاکستان کی دوستی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ واضح پیغام دیا انہوں نے بھارت کو بھی اور امریکہ کو بھی اب امریکہ نے دیکھا کہ جو بائیدن وہی اوباما دور والی پالیسی لے کر آئے پاکستان کو اگنور کرنے لگے یہ خواہش رکھی کہ پاکستان ان کے قدموں میں آکے گرے گا ان کے تمام مطالبات مانے گا جو پاکستان کے لیے نقصان دے ہوں گے اور امریکہ کے لیے فائدہ مند ہوں گے لیکن جو بائیدن کی اس پالیسی نے کام نہیں کیا امران خان اور خطرناک ہو گیا ہے اس نے ناک تو خود ہمیں اڈے دیئے الٹا وہ سنٹرل ایشین کنٹریز کو بھی وارننگ دے رہا ہے کہ آپ نے بھی اڈے نہیں دینے امریکہ کو اور چین کے ساتھ وہ تعلقات اور زیادہ بڑھاتا جا رہا ہے اور امران خان ہر وہ کام کر رہا ہے جس کام سے امریکہ کو تکلیف ہوتی ہے اور پاکستان وہ باتیں جانتا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز نے کہا کہ پاکستان مختلف محاضوں پر امریکہ کے ساتھ شراکت دار ہے الفاظ پر غور کیجئے گا پاکستان اور امریکہ کی ایک ہی خواہش ہے خطے میں امن ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے امریکہ اور پاکستان کے مشتری کا مفادات ہیں اور یہ سلسلہ حکومتوں کی تبدیلے کے بعد بھی جاری رہا ہے یعنی ٹرمپ کے جانے سے اور جو بائیدن کے آنے سے ان تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑا آج بھی ہم پاکستان کے اتنے ہی اتحادی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پاکستان کی تعمیری شرکت داری کی حصلہ افضائی کی گئی تاکہ وہاں امن و امان کی جھلک نظر آسکے اب دیکھیں اپنا مقصد بھی بتا رہے ہیں آگے سنیے پاکستان کے ساتھ ہمارے مشتری کا مفاد اس سے بھی بڑھ کر ہیں جس میں انصداد دہشتگردی کا مشتری کا مفاد بھی شامل ہے اور عوام سے عوام کا رابطہ جو دونوں ممالک کو باہم جوڑتا ہے پھر بھارت کے لیے انہوں نے کہا کہ ماضی میں افغانستان کے کچھ پڑوسیوں نے وہاں استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا نہیں کیا وہ افغانستان میں دوسرے ممالک کے خلاف کام کرنے پر خوش تھے یعنی پاکستان کے خلاف پھر امریکی دفتیر خارجہ کے ایک سپوکس پرسن نے کہا کہ پاکستان امریکہ کا مکمل ساتھ دیتا رہا جب سے ہم افغانستان میں گئے لیکن ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے بھارت کو نہیں روکا بھارت افغانستان میں تعمیری کام نہیں کر رہا تھا اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ امریکہ کے جانے کے بعد بھی افغانستان میں ایک ایسی حکومت قائم ہو جس پر بھارت کا اثر و رسوخ ہو اور جو پاکستان کے خلاف ہو یعنی امریکہ جس مقصد سے افغانستان گیا تھا بھارت نے اس مقصد میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا وہ اپنے مقاصد پر کام کرتا رہا تو امریکہ کو بھارت کو روک لینا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان ایک اہم اتحادی تھا اور پاکستان کے بغیر افغانستان میں کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا اینی ویس پاکستان کے خفیہ اداروں سے یہ باتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی انہیں ہر چیز کا پتہ چلتا تھا تو پاکستان کو مجبوری ایکشنز لینے پڑے اور یہ انہی ایکشنز کا نتیجہ ہے کہ آج امریکہ ہی نہیں بھارت کو بھی اپنی انویسٹمنٹ سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے آج امریکہ ہی نہیں افغانستان سے جا رہا بھارت کو بھی وہاں سے دم دبا کر بھاگنا پڑ رہا ہے تو کل ہی ہم نے آپ کو ملیحہ الودی کا بیان بتایا مریم نواز کے بارے میں بتایا بلاول زلداری اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح سے امریکہ کو آفرز دے رہے ہیں کہ امران خان کو ڈپلو میسی نہیں آتی آپ ہمیں موقع دیں تو ان تمام شخصیات کو آج پیغام مل گیا ہے آج ان کو ان کے سوالات کا جواب مل گیا ہے کہ غیرت مند قوموں کی ڈپلو میسی ایسی ہی ہوتی ہے آپ کو دہائیاں لگی تھی امریکہ کو اپنے سر پر بٹھانے کے لیے امران خان نے ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے سر سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا کیا تب امریکہ پاکستان کا لحاظ کرتا تھا یا آج کر رہا ہے کیا تب پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی ڈیٹھ سو ارب ڈالرز کی اکانومی کا نقصان ہوا پاکستان کو لیکن امریکہ اس کی بات نہیں کرتا تھا امریکہ کہتا تھا ہم آپ کو امداد دے رہے ہیں ڈالرز دے رہے ہیں جو کہ صرف بیس ارب ڈالرز تھی اتنا تو پاکستان کا صرف ٹیکس بنتا تھا جو ہم نیٹو کنٹینرز کو راستہ دیتے تھے اب امران خان کو یہ بھی ڈرائی جا رہا ہے کہ سن دو ہزار میں جو ہم نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو زمینی اور فضائی راستہ دیں گے اگر آپ نے یہ معاہدہ ختم کیا تو پاکستان کو بڑے خطرناک نتائج بھگت نہ ہوں گے اور امران خان نے اس دن اپنی تقریر میں کیا کہا کہ کسی بھی خوف میں آ کر ہم اپنی غیرت اور خودمختاری کا سودا نہیں کریں گے اس پہ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے تو جب آپ غیرت مند اور خوددار بنتے ہیں تو آج دیکھ لیں چین آپ کے ساتھ اس طرح کھڑا ہے جیسے کبھی بھی نہیں کھڑا تھا آج روس آپ کے ساتھ کھڑا ہے جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوا کرتا تھا ایران پر امریکہ نے پابندیاں لگا دی آپ کا تو اتحادی تھا ترقی کس نے کی معیشت کس کی اچھی تھی تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے غیرت مند ہونا بہت ضروری ہے اور آپ کا ذہن غلام نہ ہو اس کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے آج امریکہ پاکستان کی خوشامت کر رہا ہے اور بھارت کو ملامت کر رہا ہے ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہیں ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں